آؤ پیٹھو کیا ہوا؟ کچھ دینا ہے سبین آنٹی سے بات ہوئی تھی میری انہوں نے بتایا کہ تم تیاد سے ناراز ہو میں بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنا بروٹل ڈیسیشن لیں گے مگر اب میری بات ہو گئی ہے ان سے سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے انکل سے ناراز نہیں کیونکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ایسٹی قصور تمہارا ہے انہوں نے دیکھو یک طرفہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی کو خوشی نہیں دی ادھوری محبت میری نظر میں بلکل ایک اپاہج کی طرح ہوتی اس کا نہ تو کوئی سہارا ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی ہوتا ہے ہم ٹھیک کہہ رہے ہو تم مگر میں لاکھ خود کو سمجھاؤں یہ فرض کروں کہ مجھے تم اسے محبت نہیں ہے مگر میرا دل مجھ سے بھی ساتھا ستھی ہے اب اگر یہ دھڑکنا بند کر دے تو آر بات ہے اگر وہ بھی تم میں سے کوئی ہونے نہیں دے گا کتنی عجیب بات ہے نمائے تمہیں میری زندگی کی پرواہ تو ہے اگر میری جذبات کی کوئی قدر نہیں سو سو دامج جی جی شاید مہرم جی مہرم جی مہرم 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 گھر پر تو مائر تمہارے ساتھ ہوتا ہے کم از کم آفیس میں اس کو میرے لئے چھوڑ دو سب سے ہم دردی نہ ہوتی نا تو تمہاری ان کھٹیا باتوں کا جواب سے کوئی دیتی تو اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ تم جیسی معمولی لڑکی اسے ہم دردی کرے گی اچھا تمہاری باتوں سے میں معمولی لگتی تو نہیں تمہارے سے بات کروا عجیب بات ہے بیوی تم ہو اس کی اور اس کے بارے میں پوچھ مجھ سے رہیا ہو دیکھا مونی سے تمہاری مینی کوئی ذاتی دشمنی تو ہے اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں مائر سے چھینہ ہے یا اس نے تمہیں دھوکا دیا تو ایسا تو کتہ ہی نہیں ہم دونوں کو قسمت نے ملائے اور قسمت کا لکھا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا او تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ قسمت کی فیصلے کو قبول کر کے میں تم دونوں کے راستے سے ہٹ جاؤں نہیں بالکل نہیں میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں کیونکہ مونی سے تم ہمارے راستے میں ہو ہی نہیں اور جس راستے پہ تم ہو نا افسوس اس کے تو کوئی منزل ہی نہیں امید ہے تمہیں یہ بات بہت جلد سمجھ آ جائے گی موسیقی